بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے چکوار ڈیجی ٹیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ساجد اکبال میں اس وقت ڈی ایچ کیو اسپیٹل میں موجود ہوں یہاں پہ جسترخان لگایا جاتا ہے اور یہ جسترخان عرصہ تین سال سے یہ جسترخان لگ رہا ہے یہ جسترخان مخیر حضرات کے بنا پہ یہ لگایا جا رہا ہے اور یہ اسلامی ہیلپ کے زیر نگرانی یہ جسترخان لگایا جا رہا ہے یہاں پہ صبح سہری کے ٹائم بھی یہاں باقی تو چکوار میں کافی دسترخان لگایا جاتے ہیں وہ صرف افتاری کے ٹائم لگایا جاتے ہیں مگر اس دسترخان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سہری کے ٹائم بھی یہاں پہ دسترخان لگایا جاتا ہے اور یہاں پہ روزہ دار یہاں پہ آکے اپنے سہری سے تناول کرتے ہیں میرے ساتھ تو یہاں پہ دسترخان کے انچار جائے میں سے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس دسترخان کے بارے میں ہمیں ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کب سے کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کتنی کاس چھاتی اور کتنے لوگ مخیر عذرات ان کے ساتھ اٹھائے تھے مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اس دسترخان کے لیے آپ نے ٹائم نکالا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دسترخان لگا کس طرح اس میں سب سے جو پہلی کاوش ہے وہ سابق ایم ایس ڈاکٹر مختار سروخ خان نیازی کی کاوش ہے جنہوں نے انیشیٹیو لیا ان کے یہاں پر ایک دوست آئے جو یہاں پر کسی بیماری کے حوالے سے تو وہ اسلامیک ہیلپ میں جو ہے ایزے وہاں پر کام کرتے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ چکوال میں کیا یہاں پر آسپیٹر میں کیا کیا جو ہے وہ آپ کو اس چیزیں چاہیے تو سال سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک فلٹریشن پرانٹ لگوایا جس کی لاغج جو 27 سے 28 لاکھ ہے وہ لگوایا گیا پھر اس کے بعد یہاں پر ایک دسترخان لگایا گیا جس کا جو ہے وہ صاحبی ڈپٹی کمیشنر چکوال بلال حاشم صاحب نے اس کا افتدا کیا یہاں پر اور مخیر حضرات بھی یہاں پر آئے تو اس سب سے اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ دسترخان لگا تو اسلامیک ہیلپ پہلے بھی اور اب بھی احتاون تو کر رہی ہے مگر اس میں لوگوں کا جو ایک حصہ لینا یہ بڑی خوش آئند بات ہے مخیر حضرات بھی یہاں پر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس میں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہم صرف یہ سیری اور افتاری ہی نہیں کراتے سال میں یہاں پر ہم دن کے وقت جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا بھی یہاں پر ہم دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بورڈ آویزہ کیے ہوئے ہیں یہاں پر کھانے کی عداب بھی دیئے گئے ہیں کھانا کس طرح شروع کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مسافر سائلین جو غریب غرباء مریض اور جو لوائکین ان کے ساتھ آتے ہیں جو ان کے پاس ایک پرچی خریدنے کے لیے جو پیسے نہیں ہوتے یا عدویات خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور یہاں پر کافی دن وہ یہاں پر رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر یہ واقعہ یا دلسرخان ہے اس پر وسیع ان کا کھانے کا انتظام کی جاتا ہے اور وہ عزت نفس کو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے نے اسلامی قلب میں اس کی عزت نفس کو مجرور کیا وجہ کی ذکی باقیدہ اچھے طریقے سے یہاں پر جو عام دنوں میں ہم ٹیبل اور میز لگا کر یہاں پر ان کو بٹھا کر عزت طریقے سے جو ان کو یہاں پر کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں سنت بھی ہے کہ بیٹھ کر آپ کھلائیں اور یہاں پر آپ یہ کنٹینر دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر یہ کھانا جو پکاتے بھی ہیں یہاں پر اس میں تقسیم بھی کرتے ہیں ہمارے پاس جو کھوکیاں بھی ماشاءاللہ سے پچھلے تین سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس سے یہ کنٹینر ہے یہ بھی ایک مخیر حضرات نے جو وہ لاہور سے ہمیں ڈونیٹ کی ہے اور ہم یہاں پر جو زلعی انتظامیہ ہیں ان کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ جگہ پروائیڈ کی یہاں پر ہم جو ہے بلکل آسانی طریقے سے جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہم ایک اور بات بھی کہنا جاتے ہیں کہ ڈی ایش کی ہسپیڈل چکوال میں ایک جو اس پر پرابلم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گیس کا ہمیں یہاں پر سلنڈر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں ہم سلنڈر خریدتے ہیں مگر یہاں پر جو گیس کی جب وہ کٹ کیا گیا کسی وجہ سے کٹ کیا گیا یا بلہ ادا نہیں کیا گیا تو ہم یہ بھی ذلی انتظامے سے کہیں گے کہ یہاں پر جو ڈی ایش کی ہسپیڈل میں ہیں وہ گیس کی بحالی بھی کی جائے تاکہ ہمیں جو سلنڈر منگانے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے ایک سلنڈر میں کمی آئے اور ہم بہتر سے بہتر جو وہ کھانا کھلا سکیں اور جو مخیر ازرات ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو دیگر مخیر ازرات ہم ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اس سے کار خیر میں جو برچڑ کے سلیں اس میں سب سے ایک اچھی بات جو میں آخر میں آپ کو بتانا جاتا ہوں ہم پیسے ڈونیڈ نہیں کرتے کسی سے ہم پیسہ نہیں لیں گے اگر کوئی پیسہ دینا چاہتا اس کے لئے الگا کا گاؤنڈ بھی ہے اور اگر کوئی بندہ گھر سے کھانا بنا کر یہاں پر لاتا ہے اور سرف کر دیتا ہے ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لیں کیونکہ شک و شوبہ نہ لیں عوام کے پاس پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے مگر جو اچھا ایک پلیٹ فارم ہے وہ ان کو مہیہ نہیں کیا جاتا یہ پلیٹ فارم ان کے لئے آذر ہے یہاں پر آئیں بڑھ چڑھ کر رسلیں تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ استفادہ سے کر سکیں اور پیر بڑھ کر جو ہے وہ کھانا کھا سکیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے نزدی جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یہ تو ہمارے راجہ ساکو عباس تھے یہاں کے دسترخان کے انچارج تھے انہوں نے کافی محنت سے یہ ماشاءاللہ یہ تین چار سال سے یہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ اسٹرحم خالد ملک صاحب ہیں یہاں پہ میں بھی استرخان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ان سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں میں جارہ تفصیل سے بتائیں گے کہ استرخان کی فادیت کیا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دو سال سے راجہ ساکو عباس کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ خالد ملک صاحب یہاں پہ اس دسترخان کو سمالے رکھا ہے انہوں نے اور بڑی خوبصورتی سے یہ بھی کرتے رہے ہیں حالی صاحب آپ بھی اس دسترخان اس سے پہلے آپ دسترخان کا کام کرتے رہے ہیں کیا مشکلات آتی رہی ہیں آپ کو اور کتنے مخیر ازاد آپ کے ساتھ یہاں پہ تاؤن کرتے رہے ہیں بہت شکریہ بات یہ ہے کہ چکوال میں اگر دسترخان کی اگر رواج کی بات کی جائے نا تو میں یہاں پہ آپ کے ناظرین یا اپنے سننے والوں تک میں یہ بات پوچھانا چاہوں گا کہ چکوال میں دسترخان کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے اس کا سیرہ بھی میرے سارا ہے یعنی عباسی جو دسترخان چل رہا ہے اس وقت اس کو بھی گزشتہ پانچ سال سے میں نے اس کو ٹونی صاحب کو کیا تھا بھی آپ آئیں اور اس طرف یہ بڑا اچھا کام ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کے بعد پھر ادھر ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں ہم نے شام کا کھانے کا میں نے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی میرے ساتھ کوئی ڈونر شامل نہیں تھا گھر سے میری بیوی کھانا بناتی اور میں میری بچیاں بناتی اور میں ادھر لے کے آتا ایک پتیلے میں صفحے بٹھا کے اور یہاں پہ جتنی بھی لوگ ہوتے تھے مرد خواباتین باباکار طریقے سے جو ہے میں اور میرے بچے ہم ان کو کھانا کھلا کے بڑے آرام سے ہم لوگ واپس سیلے جاتے تو یہ جو مرد صاحب یہ تو معمولی سے ایک جو ہسٹری ہے میں نے آپ کو بتائی ہے بہت شکریہ یہ تو ہمیں بڑے تفصیل سے بتا رہے تھے خالب بلک صاحب انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں ناظرین آپ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا رہا اپنے گھروں سے نکلے یہ نہیں کہ آپ نے یہ ان کی مدد آپ نے پیسے کی صورت میں کرنی ہے یا ان کو اناج وغیرہ دیتے ہیں یا کھانا دیتے ہیں آپ ان کی مدد ایسے بھی کر سکتے ہیں گھر سے آ کر کچھ لوگ یہاں پہ آ کر ان کی مدد کریں ان کے ساتھ ہیلپ کریں جو لوگ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں وہ آ کے ان کی مدد کریں ان کو کھانا کھلائیں یہ بھی آپ کا ثواب میں ہوگا اور جو جتنے مہیر حضرات ہیں وہ بڑ چڑھ کے اس دسترخان میں حصہ لیں کیونکہ یہ دسترخان صرف اور صرف سہری رمضان میں سہری افتاری کا نہیں ہے یہ پورا سار یہ دسترخان چل رہے اور ایک ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کا عجر اللہ پاک دس کنہ زیادہ دیتا ہے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہو گا میرے ساتھ جو سب سے میند جو ان کے ہیں وہ کک جو سب سے زیادہ کامیابی کا سیرہ ان کو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میند کرتے ہیں آج بھی انہوں نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہوا تھا اور ہمیں تو بہت یقین کر مزا ہے جی سار آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میں جب سے یہ دسترخان شروع گیا الحمدللہ میں اس کی کام کر رہا ہوں تو باقی جو آپ نے الفاظ کہہ میرے لئے اس کابل تو نہیں ہوں بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے کھانا پیش کروں ان عوام کو اور کوئی مطلب ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو کوئی کھانے میں ایسی دکت نہ ہو کہ بندہ کہے نہیں یار یہ لنگر ایسے انہیں ویسی بنا دی ہے بس لنگر پانی دے دی ہمیں یہ کہا دیا نہیں ویسے نہیں کوشش ہوتی ہے ہماری ہمارے انتار صاحب بھی خصوصی طور پر جو ہے نہ وہ کہتے ہیں کہ بلکل تھوڑا دے دو اچھا دے دو اور مخید رہا سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا بناتے ہیں ناظرین آپ اپنے گھروں سے نگلے اور آ کے اس دسترخان کی آ کے ہلپ کریں تاکہ یہ دسترخان اسی طریقے سے ہستہ بستہ اور چلتا رہے اپنے میزبان مرزا ساجد اقبال کو اجازت دیں ہمارے آپ یہ ہمارا چینل یوٹیوب اور فیس بوک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ